بسم اللہ الرحمن الرحیم حق ٹی وی کے سارفین السلام علیکم حق ٹی وی کے سارفین ہم آج کی ویڈیو میں صلات و غوثیہ کے فضائل اور برکات کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کو کسی بھی کسیم کا مسئلہ ہے چاہے وہ رکس کے مسائل ہیں کسی قسم کی پریشانی ہے یا اولاد نافرمان ہیں یا پھر آپ کو کسی جنات یا آسیب سے خطرہ ہے رکس میں برکت نہیں ہے کاروبار میں بندش ہے تو آؤ آپ صلات و غوثیہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں صلات و غوثیہ کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے فضائل بیان کریں گے ناظرین اگرامی حضرت محمد شیخ ابو الفتح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ راتے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ان راتوں میں میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک تہائی رات تک نفل پڑتے اور پھر ذکر و اسکار میں مصروف ہو جاتے اس کے علاوہ کچھ اور وظائف بھی پڑتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا کبھی سے حتماً کسی وقت میری نکاحوں سے غائب ہو جاتے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نصر آ جاتے اور قرآن کریم پڑتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا سجدے بہت طویل کرتے اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے اور مراقبہ اور مشاہدات میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے پھر نہایتی حفظ و نیان اور خصوص و خواست کے ساتھ دعا مانگتے اس وقت آپ کو ایسا نور دھاب لیتا کہ آپ نظروں سے غائب ہو جاتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے درد دولت سے باہر نکلتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور غصف پاک اپنی عبادت اور ریاست کے معاملات بیان کرتے ہوئے فرماتے میں پچیس سالوں تک تنہا اکیلے جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت کرتا رہا اور پندرہ سال تک میں نے عشاء اس طرح سے ادا کی کہ اس کے بعد میں ختم قرآن کرتا اور ختم قرآن کرتے وقت میں ایک پاؤں پر کھڑا رہتا ایک رات سیڑی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ تم ایک گھڑی آرام نہیں کرتے تو میں نے نفس کی اس بات کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے یہ کیا کہ میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی اور تب تک ایسے کھڑا رہا کہ جب تک قرآن پاک ختم نہ ہو گیا اسی لیے کہتے ہیں کہ مرتبہ تیرا خالق نے بڑھایا ہے یا غوث اولیاء کا تجھے سلطان بنایا ہے یا غوث میں نکمہ تو کسی کام کے قابل نہ تھا مجھ جیسے بیکار کو کہ تم نے ہی نبایا ہے یا غوث قابے پہ رکش ہے واللہ وہ قسمت والا تُو نے کتہ جسے اپنا بنایا ہے یا غوث آف تو میں ہوں گرفتار مدد کو آؤ اہا دنیا کے غموں نے ستایا ہے یا غوث ناظرینِ کرامی اب چلتے ہیں صلاة و غوث کے فضائل اور برکات کی طرف کہ آپ نے صلاة و غوث کو پڑھنا کیسے ہے سارفین آپ نے نیت کرنا ہے کہ میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں دو رکعت نفل نماز صلاة و اسرار کی واسطے اللہ تعالی کے مومِ راقابات اللہ کی جانب وقت با نمازِ مغرب اللہ اکبر ناظرینِ کرامی اس نفلی نماز کو بے شمار پڑھنے کے بعد میں اس نماز کی تعریف میں اس قدر بھی کہوں تو کافی ہوگا کہ الحمدللہ میں نے یہ نماز اپنی زندگی میں پانسو مرتبہ بھی ادا کی ہے تو ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ مجھے ناکامی کا موں دیکھنا پڑا ہو اس لیے میرے پاس جب بھی کوئی مقتلائے مسیبت آتا ہے تب بھی میں اسے اس نفلی نماز کی ترغیب دلاتا ہوں جس کے جواب میں اکثر لوگ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی زندگیوں سے بھی مسکلات ختم ہو گئی ہیں اور اللہ تعالی کے فضل سے اب ان کی زندگی آسان نظر آتی ہے اس نماز کا طریقہ فضانِ اولیاءِ کرام میں ہے لہٰذا اس نفلی نماز سے فوائد بھی وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں اولیاءِ کاملین کی محبت کا چشمہ بہتا ہوگا اور میرے آقا امام اہل سنت مجددِ دل و ملت عاشق کے ماہِ رسالت حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس نفلی نماز کے لیے اپنے ناتیہِ دیوان ہدایتِ بخشش میں کیا خوب ارشاد فرمایا ہے حسنِ نیت سے ہو حسنِ نیت سے ہو پھر خطا جاتا نہیں ایسا ہے بے مثل یا غانہِ دوغانہ تیرا یعنی اس نفلی نماز کا طریقہ ایسا بے مثل و بے نظیر تیر ہے جسے اخلاقِ نیت کے ساتھ اگر کمان سے چھوڑا جائے تو اس کا نشانہ کبھی نہیں چھوکتا یہ تیر ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے اور پڑھنے والا ہمیشہ بامراد لوگتا ہے سبحان اللہ باعدب بانصیب بےعدب بدنصیب ناظرینِ کرامی حضور سیدنا غصِ عظم رحمت اللہ علیہ مہیتین فرماتے ہیں جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی جو میرے وسیلے سے اللہ اس وجل کی بارگاہ میں حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہو گئی ناظرینِ کرامی اب آتے ہیں صلات و غصیہ کی طرف کہ آپ نے صلات و غصیہ کو ادا کس طرح سے کرنا ہے آپ نے دو رکعات نفیل اس طرح سے پڑھنی ہے اور اس کی نیت آپ نے پہلے سماعت کرنی ہے کہ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے اور اس طرح سے جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں آپ نے اس طرح سے نماز کی نیت کر لی تو آپ نے سب سے پہلے سنا پڑھ لی اس کے بعد آپ نے سورہ فہتہ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے تو آپ نے سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ و آہد کو گیارہ بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے دوسری رکعت میں سورہ اخلاق کو گیارہ بار پڑھنا ہے اور سلام پھرنے کے بعد حضور کریم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے پھر آپ نے بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چلنا ہے اور گیارہوی والے پیر یا شیخ عبدالقاد شیج اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور آپ نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی ناظرین کرامی آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کے یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ بغداد شریف کی سمت ہمیں کیسے معلوم کرنی ہے یہاں پہ ہم ذکر کرتے چلیں کہ پاک و ہند سے بغداد شریف کی سمت شمال مغرب کے تقریباً درمیان میں ہے یعنی جب قابع شریف کی طرف مو کر وہ یعنی قبلہ روخ مو کر کے کھڑے ہوں گے تو دائیں جانیب شمال ہے اور خود قبلہ جانیب مغرب ہے اور آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور حسیٰ پاک رحمت اللہ علیہ کے صدق اللہ پاک ہمارے تمام رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ پاک ہماری عزت مال جان اور دولت میں برکت عطا فرمائے ناظرین کرامی آخری میں حضور غوث پاک کی محبت میں کمیٹس کے اندر المدد یا غوث اعظم جلانی ضرور ٹائپ کیجئے گا اللہ آپ کا اور ہمارا حامیوں ناسی ہو آمین